السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بلہ سے میت کرتے ہیں آپ سب خرید سے ہوں گے تو چلتے ہیں ہاتھ کی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے کرتے ہیں جو کام یہ ہم لیتے ہیں کسٹر پورڈر اس کو ایک ڈالتے کپ میں بول میں جس میں بھی آپ نے برتن میں ڈالنا اس کو چار چمچ میں نے کسٹر پورڈر ایڈ کر دیا تو اب اس میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کر کے اس کو کرتے ہیں مکسے تو یہ میں نے دودھ لے اس کو میں نے چولے پجڑا دیا تو کرتے ہیں اس کے عبالانے کا ویٹ تو عبالا جب تک یہ عبالا آتا ہے تو تب تک ہم ان دوسرا بھی کام ساتھ کر لیتے ہیں کہ یہ ساتھ ساتھ دونوں پکتے جائیں تو وہ جو ڈرائی فروٹ میں نے رکھے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہی ایڈ کر دیتے ہیں یہ کاجو بغیرہ جو بھی یہ ان کے ایڈ اس لی کرتے ہیں کہ یہ ساتھ ساتھ دودھ بھی پکتا جائے اور یہ بھی سوفٹ ہوتے جائیں یہ نگل جائیں تو ساتھ یہ وہ آدھا چمچ لاچی پرڈر اور یہ دو چمچ شگر چینی یہ ایڈ کرتے ہیں اس کو ہلاتے جاتے ہیں یہ تینے چینے پک جائیں اور دودھ بھی ہمارا سنگنا ہو جائے یہ دیکھیں ہمارا ماشاءاللہ دودھ ہمارا اچھی طرح بہالا گیا پک گیا اور یہ جو چیزیں ہم نے اس میں فروٹ ایڈ کیے وہ بھی اچھی طرح سوفٹ ہو گئے ہیں تو اب کرتے ہیں جو میں نے کسٹر کا پیسٹ بنایا ہو ہے وہ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے ہیں یک دم زیادہ نہیں کرنا کیونکہ یک دم آپ نے زیادہ اس میں ایڈ کر دیا نا وہ گھٹلیاں بن جائے گی تو ایک دو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس میں ایڈ کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ چمچ کو خلاتے جائیں کنٹینو اس کو چلاتے جانا ہے کیونکہ یہ گھٹلیاں نہ بنیں یہ گھرکی بلائی ہے میں نے ایک کاپ ہے اس کو ایڈ کر دی اب اس کو اچھی طرح کنٹینو چلاتے جانا ہے کہ یہ تو وہ پوڈر کا بھی جو کچھا پنے وہ بھی ہتم آجے اور کریم اور کسٹر آپ میں اچھی طرح مکس ہو جائیں تو اتنی دیرہ اپنا ایک چھوٹی سی حدیث سن لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مساکین کو وہ کھانا مت کھلاو جس کو تم نہیں کھاتے تو ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں تو یہ دیکھیں ہمارا کسٹر اچھی طرح بن گیا ہے اور اس کو اتنا زیادہ ٹھیک نہیں کرنا کیونکہ یہ اس نے ٹھنڈا ہونے تا کے بعد اور ٹھیک ہو جانا ہے دیکھیں گھنٹے بعد میں نے اس کو اٹھایا تھا اتنا زبردست یہ یمی سا بن گیا جتنا ہمیں ٹھیک چاہیے اتنا یہ بن گیا ہے ٹھنڈا ہو گیا ہے تو اب اس میں ایڈ کرتے ہیں یہ کشمش اس کو پہلے تھوڑا سڑا ایڈ کرنا تھا تو وہ مجھے یاد نہیں اب میں نے ایڈ کر دیا اور تھوڑی سی ٹھوٹی فروٹی کرتے ہیں اور تھوڑی سی اس کو رکھ لیتے گانش کے لیے اب اس کو کرتے ہیں مکس یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے دیکھنے ہوئے بھی کتنا مزے دار یمی سا لگ رہا ہے اب اس میں نا ٹھوٹی فروٹی کچھ سو گانش کر لیتے ہیں یعنی شوشہ کر لیتے ہیں تھوڑی سی اوپر سے خوبصورتی جیسے آپ اپنے موں کو کرتے ہیں ایسا ہی اس کو بھی چیزوں کو بھی کرتے ہیں کہ وہ آنکھوں کو اچھی لگے اگر اچھا لگے تو مجھے ایک چھوٹا سا پیارا سا کمنڈ لازمی کیجئے گا بھکی اپنے بچوں کو لازمی کھلائے گا یہ بنا کے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ زمان میں رکھیں کھائیں پی امو جڑائیں دوم میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ